رکی دارناتھ ہم یاترہ میں دیش کے کونے کونے سے لاکھوش ردھلو درشنوں کو آتے ہیں یاتریوں کی ساتھ کسی بھی پرکار سے عبدرتہ تھگی نہ ہو اس کے لیے پولیس پرشہ حسن کے ٹیمے لگتار نگرانی کر رہی ہیں ایسی ہی تھگی کا معاملہ بیتے روز کدارناتھ یاترہ پر سامنے آیا ہے جہاں یاتریوں سے گھوڑے کچھر سنچالکوں نے منمانی کی ہے یاتریوں سے گھوڑا مالک ادھک راشی وصول رہے ہیں جس کی شکایت یاتریوں نے پولیس سے کی راجستان نوازی رتنلال گرگ نے بتایا کہ انہوں نے سون پریاک سے کدارناتھ دھام تک چھوڑنے کے لیے تین گھوڑے کیے تھے گھوڑا مالک نے ان سے ویکتیوں کا کرایا اٹھرہ ہزار روپے اور پیٹ کاؤنٹر سے باتیس سو روپے کے حساب سے تین پرچی الگ الگ کٹوائی گئی تھی گھوڑا مالک نے یاتریوں سے آٹھ ہزار چار سو روپ ایترکت لیے گئے جس پر یاتریوں نے ویروت کیا لیکن انہیں ان کا پیسہ واپس نہیں کیا گیا ساتھ ہی گھوڑا ہاکرز دوارہ یاتریوں سے بھیمبلی پہنچنیت پر اٹھرکت پیسوں کی مانگ کی گئی گھوڑا ہاکرز کی چوکی بلایا گیا اور گھوڑا مالک سے سمپرکر یاتریوں سے لی گئی اٹھرکت دھنراشی آٹھ ہزار چار سو واپس کرائی گیا رود پریاک سے ستیپالنگی کی ریپورٹ ہاں سر ہم گیدارناک بھیلوارا سے راجستان سے گیدارناک بھومنے کے لئے آئے تو ہم مطلب کیوں کون سر گھوڑا ہے سون پریہ سے گھوڑے والے سے بادشید ہوئی تو مطلب وہ بادشید کرتے کرتے ہیں مطلب ہم تین پرانی کے اس نے اٹھارہ جار لکے لیے اور باتیسو مطلب ہے تیسو لکے کی رشید کرتا ہے تو آگے جا کے مطلب وہ بلدہ تاکستان ہے وہاں سے چوکی بلایا گیا تو چوکی والے سے صاحب ہمارے سے پوچھ گیا تو ہم نے بتا دیسے ہمارے سے ایسے در تو سریمہ نے سے نیوزن کیا تو مطلب ہمارے آٹھ ہزار چار سو روپے واپس دلا گیا تو سریمہ نے سے نیوزن ہے کہ ایسے مطلب ہے گھوڑے والے کا یا یاتوری کے ساتھ میں ایسا مطلب گھداری نہیں کرے گھوڑے والے بہیا میں نیچے سے آ رہی تھی ہمیں گھوڑے مولے تھے ہم نے کہی تھی جوڑے والے کے میرے گھوڑوں پہ بیٹھ جا بیٹھ جا تو انہ کی میں پندرہ سو روپے لے ہوئی میں نے کہی میں بھییا پندرہ سو روپے لے ہوئی آپ کو ہزار روپے دیں گے تو بولے ٹھیک ہے بہے ہمیں تیر گھوڑے والے راستے بار پریسان کتے آئے ہم نے کہیں نے راستے میں ہم دیکھیں گے انہ نے چالگی سے کھیل کے بلس چوکی کے سامنے انہ نے پرچی تکوائے جوڑے والے